آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس کے اندر یعنی اس کی ریسیپشن موجود ہے دینی علم کی اور وہ اس کے لیے جو انہوں آتے ہیں آپ کے پاس میری انسائٹ جو میرے پاس ہے اور جس پہ ہم کام کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت خوپ ہے جن کے لیے مدارس جانا مشکل تھا جو کبھی مسجدوں کے اندر نہیں آئے تو الحمدللہ ہم نے شروع صحیح کام ہی انہی طبقوں کے اوپر کیا ہے اور صرف کام نہیں ان کو ہم نے وہ گہرے علوم جو تھے ان سے متعارف کرایا ٹھیک ہے کہ جی تفاصیر کیا ہوتی ہیں حدیث کیا ہوتی ہیں ان کی شروعات کیا ہوتی ہے بخاری کا مقام کیا ہے امام بخاری کا مقام کیا ہے تو ہم نے ہمیشہ ان کو تعروف ہم نے انہی چیزوں کا دیا ہے تو میں نے تو یہ چیز دیکھی کہ وہ تو لیس پہ سیٹل ہونے والی قوم ہی نہیں ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اور اگر آپ ہمارا جو ایجوکیشن کا موڈل بھی دیکھے ہیں جو کنونشنل اسکولز اور یعنی انیورسٹیز میں چل دا ہے وہ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں تیرہ تیرہ سال میٹس کو پڑھتے ہیں وہ تیرہ تیرہ سال سائنس پڑھتے ہیں کیمسٹری کی جو مختلف اور کمپلیکس جو ایکیویجنز ہیں ان کو سالف کر رہے ہیں اگر ہم میٹس میں دیکھیں تو وہ انٹیگریشن اور ڈبل انٹیگریشن جو کہ چھوٹا سا سم لکھا ہوتا ہے اس کا جب سالف کرنے جاتے ہیں تو وہ چھے چھے پیج لے لیتا ہے تو اتنی کمپلیکسٹیز کو جب وہ سالف کر رہے ہیں تو مطلب ان کی منٹل کپیسٹی بڑھ گئی نا وہ پڑھ پڑھ کے تو جب وہ ایک چیز کو اتنا پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا جو علوم شریعہ ہے جو وہی ہے اس کی گہرائیہ کیوں نہیں پڑھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ ایک باکس موجود ہے اس میں جگہ بھی موجود ہے اور اس میں تڑب بھی موجود ہے ہم یہ لیکھے گئے تو الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں رسپونس ملا اور بہت ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے رسپونس دیا بلکہ میری انسائٹ کے مطابق تو مدرار دنیا کے اندر وہ ان یونیک اداروں میں سے ایک ادار ہے اس ٹائم پہ درس نظامی کا کنسائز ورجن ہے اس کو لوگ پے کر کے پڑھنے کو تیار ہیں